خریداری نظام تبدیلی پر پنجاب کی فلار میلز اور گندم بیوپاری عاملہ سامنے فلار میلز ریسیسیشن کے مطابق فلار میلز نے گندم خریداری کا پیمانہ تبدیل کر دیا ہے بات کریں گے تیار لاہور میں پنجاب برکے فلار میل مالکان کے جلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دس جونز سے پنجاب کی فلار میلز ہیں وہ گندم بیوپاریوں سے جو خریداری کریں گی وہ فریمان کی بجائے ایک سو دو کلو کے سناسط سے کہہ دیں گی اس فیصلے کے بعد جندم بیوپاریوں نے اسے محطرت کرتے ہوئے تحاہ ہے کہ اگر فلار میلز نے یہ نظام جبنی طور پر لاغو کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے فلار میلز کو سپائی روگ دیں گے دوسری جانب مارکیٹ کے جو آٹا ڈیلرز ہیں ان کے مطابق اگر فلار میلز کا یہ نیا نظام آیا تو آٹے کی قیمت بھی اسی سناسط سے بڑھ مقرر ہوگی جس سے خطش ہے کہ آٹھی قیمت بھی جو ہے ازاق ہوگا آسوسیشن کے گلاس کے بعد اسو کرتے ہوئے سنٹرل چیرمین آسم رضا نے اپنایا ہے کہ آج تب جو ہے فلار میلز و چالیس کلو گرام یعنی کہ فی مرم گندم کے حساب سے جو آٹا گندم خیدری تھی لیکن اب جو ہے ایک سو دو کلو گرام بیمان باردانہ کے حساب سے خیدری جائے گی جبکہ جو انجام آٹ کی آنے ہیں انہوں نے اسے مفرد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پنجاب بر میں فلار میلز کو گندم کی سپڑائی محسل کر دیں گے سیاہ لاہور میں پنجاب بر کے فلار میل مالکان کا جلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دس جونز سے پنجاب کی جو فلار میلز ہیں وہ گندم بیپاریوں سے جو خریداری کریں گی وہ فری مند کی بجائے ایک سو دو کلو کے تناسط سے کہہ دیں گی اس فیصلے کے بعد گندم بیپاریوں نے اسے محسرت کرتے ہوئے چاہا ہے کہ اگر فلار میلز نے یہ نظام جبری طور پر لاغو کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے فلار میلز کو سپائی روگ دیں گے دوسری جانب مارکیٹ کے جو آٹا ڈیلر ہیں ان کے مطابق اگر فلار میلز کا یہ نیا نظام آیا تو آٹے کی قیمت بھی اسی تناسط سے بڑے مقرر ہوگی جس سے خطشہ ہے کہ آٹے کی قیمت بھی جو ہے اضافہ ہوگا آسوسیشن کے گلاس کے بعد اسو کرتے ہوئے سنٹرل چیرمین آسم رضا نے پہیا ہے دنیا کی سب سے بڑی سولر مینیفیکچرنگ کمپنی کو پاکستان میں پلانٹ لگانے کی پیشکش کر دی گئے وفاقی وزیر طبانائی ویس لہاری اور لانجی گرین انرجی ٹیکنالوجی کے صدر کی ملاقات ہوئی پاکستان میں سولر انرجی کی ضرورت پر بریفنگ دی گئی ویس لہاری نے کہا کہ چیرمین کمپنی کے صدر نے پاکستان میں شمسی طبانائی کے فروغ کے لیے تابون کی یقین دیہانی کرائی ہے ہم نے چیرمین کمپنی کو پاکستان میں سولر منیفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش کی سہاری نے کہا کہ چینی کمپنی کے صدر نے پاکستان میں شمسی تبنائی کے فروغ کے لیے تابون کی یقین دہانی کرائی ہے ہم نے چینی کمپنی کو پاکستان میں سولر مینفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے پیش کش کی ہے سہاری نے کہا کہ چینی کمپنی کے صدر نے پاکستان میں شمسی تبنائی کے فروغ کے لیے تابون کی یقین دہانی کرائی ہے ہم نے چینی کمپنی کو پاکستان میں سولر مینفیکچرنگ پلانٹ لگانے کے پیش کش کی ہے موسیقی